السلام علیکم آپ کی مرگیوں کے لیے پچیسوں میں مان جو فیڈ ہے مطلب چالیس کیجی فیڈ دیسی فیڈ جس سے ہنڈوں کی پرڈکشن بھی زیادہ ہو مرگیوں کا گروتھ لیول بھی زیادہ ہو ان بچوزوں کا وزن بھی زیادہ آئے اور آپ کے اخراجات فیڈ کے اخراجات بھی کم ہو کون سے انگریڈیٹ اس میں استعمال کرنا ہے جو سستے ترین بھی ہے جس میں وٹامنز بھی ہے جس میں کاربن بھی موجود ہے کاربو آئیڈریٹس بھی موجود ہے جس میں آپ کے پاس منرلز بھی موجود ہے جس میں کیلشم بھی پورا ہوگا مرگیوں کا لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ آئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں جی ویور اس میں سب سے پہلے جو سورس آپ نے لینا ہے وہ آپ لوگوں نے لینا ہے مکعی مکعی آپ لوگوں نے اچھی سے مکعی لے کے ایک من مکعی لے لے جو پچیسوں کی من آپ کو آ جائے گی پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک من مکعی کے ساتھ ایک من گندم جو ایوریسٹ سی ہو لیکن ہو صاف وہ آپ دو ہزار کی آپ کو مل جائے گی یہ پنتالیس ہو گیا اور اسی طرح آپ اس میں ایک من نقو لے لیں جو کہ کیلشم سے برپور ہے وہ لے لیں آپ لوگوں نے اس کو مشین سے اچھی طرح پسوا لینا ہے آپ کو پتہ ہے کہ گندم کے اندر ویٹامین اور منرلز موجود ہوتے ہیں مکعی کے اندر آپ کے پاس کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں اور جو آپ کے پاس چاول ہے وہ کیلشم سے برپور ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ان سب کو پسوا کے جو چکی ہوتی نا آٹے والی وہاں سے پسوا لے وہ پسوا دیتے ہیں جسے کرا بنواتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کے ایک دو ڈی سی پی پاؤنڈری استعمال کرنے جو اسو سو کے آپ کو مل جائیں گے اس کے ساتھ آپ کو اگر راب مل جائے نا راب ملتی ہے جو شیرہ جسے ہم کہتے ہیں نا راب اس کی یہ جو ہوتے ہیں نا مربع بنانے والے ان کے پاس ایکسٹرا ہوتی ہے تو وہاں سے آپ راب لے لیں وہ بھی آپ کے پاس ویٹ گین میں میٹابولیزم کے فلشنگ کے طور پر بھی کام کر جاتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یار کیا کرنا ہے ڈی سی پی پاؤنڈر کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی مرگیاں الڈو والی ہیں تو بائیو ایک کر لیں یا سائیمو سٹریسز کے اندر بڑا پیکٹ اس کے اندر ڈال لیں سائیمو سٹریسز تین سو رپے کا آپ لوگوں کو آ جائے گا اس کے ویٹامینز بھی پورے ہوں گے منرلز بھی پورے ہوں گے یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں مکس کرنی ہے اور اگر آپ لوگ اس میری بات ذرا سن لیں راب جو ہے مل جائے تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ ڈی سی پی پاؤنڈر نہیں استعمال کرنا لیکن اگر آپ بہت اچھی اور میاری کرتے ہیں تو آپ لوگ راب اس میں ڈال لیں پانچ کے جی اس میں آپ لوگ جو ہے وہ ڈال لیں کیا نام ہے اس کا کلشم پاؤنڈر جو ہے ڈی سی پی پاؤنڈر ڈال لیں ہڈیاں مضبوط ہوں گے طاقت بھی آئے گی ساتھ ساتھ آپ سائیمو سٹریس اس میں ڈال لیں وہ تین سو کا پیکٹ آ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو خراب ہونے سے بچانے چاہتے ہیں تو ٹاکسن بائنڈر بھی آف تھوڑی لیکن وہ نابی میں بنائے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ساتھ میں آپ نے ایک اور چیز ایڈ کر دینی ہے آپ نے ایک کیجی جو ہے سورج مکی کے بیچ وہ بھی لے لینے ہیں وہ بھی اپنے مکعی کے ساتھ ہی ڈال دینے ہیں وہ پروپرلی جو ہے گرینڈ ہو جائے گار میں گرینڈر کے ساتھ کر لینے ہیں وہ بھی جو ہے نا ان کی گروت میں بڑا اچھا دے گی تو یا باجرہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں گندم کی جگہ پہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ مکس فیڈ اچھی سی بنا کے اپنی مرگیوں کو کھلائیں گے اس سے ان کی پروڈکشن بھی بڑھے گی ویٹ گین بھی آئے گا وہ ہیلڈی بھی رہیں گی ان کو سردی بھی نہیں لگے گی اور ان کا ہیلڈ سٹیٹس بھی اچھا رہے گا ان کا نظامی نظام بھی بہتر رہے گا اور جب آپ کوئی فیڈ کے اخراجات کم ہو جائیں گے تو انٹریکلی آپ کو پروفٹ مارجن زی مرادہ ہو جائے گا تو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ بتائیں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے